اسلام علیکم بھائیس مرین افیسا راہمات ہے اور یہ میری سب سے پہلی ویڈیو ہے اس چینل کے اوپر اور آج کے بعد آپ اس چینل کے اوپر فیزکس اور میتمیٹک سے ریلٹیڈ جتنے بھی پرابلم سے ان کے سلوشن حاصل کر سکیں گے آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے تیمپریچر کنورجن کی کہ تیمپریچر کتنے یونٹس میں پائے جاتا ہے اور اس کو کس طریقے سے کنورٹ کیا جاتا ہے سب سے پہلے سمجھنے کے لیے کہ تیمپریچر کو کس طریقے سے کنورٹ کریں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تیمپریچر کتنے یونٹس میں پائے جاتا ہے تیمپریچر بیسکلی چار یونٹس میں پائے جاتا ہے مطلب تیمپریچر کو میجر کرنے کے لیے چار سکیل پائے گا ہے نمبر اوان اس فیران ہائٹ نمبر ٹو اس سلسیس جس کو میجر کرتے ہیں دگری سلسیس کے اندر نمبر ٹری اس کلون اس کو میجر کرتے ہیں ڈگری کیلون کے اندر اور نمبر ٹو اس کو میجر کرتے ہیں ڈگری رنکائن کے اندر سٹارٹنگ کے جو تین سکیلز ہیں یہ میٹریکلیشن اور انٹر میڈیٹ لیبل پر بچوں کو پڑھایا جاتا ہے جبکہ رنکائن کو انٹر میڈیٹ اور میٹریک لیبل پر نہیں پڑھایا جاتا ہے تو ہم بھی ان صرف تین سٹارٹنگ کی سکیلز کو ڈسکس کریں گے اور رنکائن کو ڈسکس نہیں کریں گے اوکے اب میں بات کر لیتا ہوں اس کے کچھ فارمولا کی کہ اگر آپ کے پاس ٹیمپریچر ڈگری سلسیس کے اندر گیون ہے اور آپ کو اس کو کنورٹ کرنا ہے ڈگری فرنہائٹ کے اندر تو کس طریقے سے کریں کوئی آپ کے پاس فارمولا موجود ہونا چاہیے تو اس کو سولف کرنے کا فارمولا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈگری سلسیس کے اندر گیون ہے اور آپ کو فائنڈ کرنا ہے ٹیمپریچر ڈگری فرنہائٹ تو آپ کے پاس فارمولا ہوتا ہے ڈگری فرنہائٹ کے اندر لیکن اگر آپ کے پاس ٹیمپریچر ڈگری سلسیس کے اندر ڈگری فرنہائٹ کے اندر اور آپ کو کنورٹ کرنا ہے ٹیمپریچر ڈگری سلسیس تو آپ اسی ٹیمپریچر کو آرینج کر لیں گے ٹیمپریچر ڈگری سلسیس یہ حاصل اپ اپ کے پاس ٹیمپریچر ڈگری سلسیس تو آپ کو کہو اندر گیا ہوتا ہے ٹیمپریچر ڈگری فرنہائٹ lt فرمس ٹیمپریچر کو کسços تو آپ کو دے گانے فرster مبورا ہوتا ہے ٹیمپریچر ڈگری ممکíchر سلسیس کے اندر وہاہی سلسیس کے اندر بھی کردстра造 کیلوین میں ریکوارڈ ہوا اگر تو کیلوین اور سلسیس کا ریلیشن ہے کیلوین اور فرانہیٹ کا ریلیشن نہیں ہے تو ہم ٹیمپریچر ہمیں جب بھی کیلوین میں فائنڈ کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ٹیمپریچر کو پرمٹ کرنا پڑے گا کس چیز کے اندر ڈگری سلسیس کے اندر تو یہ فارمولا ہے اگر آپ کو ریکوارڈ ہے ٹیمپریچر کیلوین کے اندر تو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ٹیمپریچر اندیگری سلسیس کے اندر پلس کردیں تو سیبنٹی تھیری تو آپ کو انمارٹ ہو جائیں گی ٹیمپریچر کیلوین کے اندر تو ٹی مینز ٹیمپریچر ان کیلوین وڈ بھی ایک وڈ ٹیمپریچر ان سلسیس پلس ٹو سیبنٹی تھیری اب بات کر لیتے ہیں ایک چوٹی سی اگزامپل کی اچھا جی ابھی ہم نے فارمولیاں وغیرہ دیکھ لیے اب بات کرتے ہیں اگر آپ کے ٹیمپریچر terms آخواستے ہیں یا ہم نے وڈ دیگری سلسیس کے اندر دینыпہ کیلوین کے اندر کو آپ اٹھا پلس کردی اپنا دیکھو عطا ہے 5 temperature in degree celsius plus 32 right تو اب اس temperature degree celsius کی جگہ پہ اب جو گیم تیم پیچھے وہ پڑ کریں گے so 9 by 5 as it is and degree celsius کی جگہ پہ 10 plus 32 so 9 10 90 divided by 5 plus 32 اب اس 5 سی اس کو کنسل کردیں 5 x 5 then again 5 x 5 and 4 here so far it is a 40 so 18 plus 32 and that would be that would be equal to 30 plus 10 40 and this would be 50 یہ آپ کے پاس کتنے تھے کس میں تھے degree celsius کیا اور اب آپ کے پاس تیم پیچھے کیا کس کنگ پہ ہو گیا degree farenheit کی okay in the same manner اگر ہم بات کریں کہ آپ کو temperature کنگ پہ کرنا ہے اب اس تیم پیچھے جو آپ کے پاس گیون ہے وہ 10 ڈگری فرانہیٹ کے اندھر گیون ہے اور آپ کو کنگ پہ کرنا ہے temperature in how many degrees celsius تو آپ کی طریقی سرے ہم کنگ پہ کریں گے ابھی ہم نے پیچھے کنگ پہ کرنا ہے کہ temperature in degree celsius equal تھا کس چیز کے equal تھا 5 by 9 multiply by temperature in fahrenheit minus 32 right then اب temperature in fahrenheit is given to you تو آپ کیا کریں گے اس کی جگہ پہ temperature in fahrenheit کی ویلی رکھیں گے 10 minus 32 10 minus 32 برابر ہوگا 22 کے بڑے نمبر کی سین آتی ہے تو سین آپ کے پاس کیا آئے گی سین آپ کے پاس minus 22 right then ملٹیپلای this with 5 so 5 to the 10 5 to the 10 this would be 110 divided by 9 this would be in negative sign so اب آپ کی پاس temperature جو ہے کنگ پہ ہوگی کسیس کے اندھر ڈگری کسیس کے اندھر کنگ پہ ہوگی آپ کے پاس temperature temperature آپ کے پاس degree celsius کے اندھر کنگ پہ ہوگی when the temperature was given in degree fahrenheit اب ایک چھوٹھی سی example لے لیتے ہیں kelvin scale کے لیے آپ گر آپ کو temperature in kelvin scale find کرنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس temperature given ہے کس کے اندھر degree celsius کے اندھر کتنا 10 degree رات س تو ابھی ہم نے پیچھے فرم دیکھا تھا that temperature in kelvin would be equal to temperature of degree celsius plus 273 then 10 plus 273 would be equal to 283 degree kelvin یہ آپ کے پاس جو ہے temperature آگیا degree kelvin روح